السلام علیکم ویلکم بیک تیو ایشہز ورلد امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور پر سکون زندگیاں گزار رہا ہوں گے جی تو آج کا آغاز ہوا ہے بریکپس کی ٹائم سے آج میں بچوں کو بنا کے دیری تھی پیٹا برٹ اور یہ بہت ایزلی یہاں پر مل جاتے ہیں کسی بھی برینڈ کے آپ کو مل جائیں گے ایزلی بہت زیادہ اور اتنے زیادہ مزی کا بن جاتا ہے سوچا کچھ ڈیفرنٹ ناشتہ ہو جائے گا بچوں کو بھی مجھے بھی ہس بین کو بھی سب بھی لوگوں کو بہت اچھا لگا چکن میرے پاس بنی بھی رکھی تھی چکن ٹک گئی گئے میں نے چنکس بنائے ہوئے تھے ان کو میں نے شرد کر لیا تھا چکن میں نے اس طرح بنائی تھی دہی ڈالا تھا چکن کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے گرم مسالہ اٹکیا تھا جائفل جیویتری نمک لال مرچ بس یہ چیزیں اٹھ کی تھی بہت ہی زیادہ مزیدار یہ چکن نسکی بن گئی تھی ساتھ میں میں نے سوس بنائی تھی میونیز کیچپ اور باربیگو سوس اور مسترڈ پیس چار چیزیں میں نے مکسر لی تھی مزیدار سے اس کی سوس تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کے پاس ویجیٹیبلز اکھی میں ہو گھر میں آپ لوگ وہ اٹھ کر سکتے ہیں میرے پاس کیابچ تھی کیپسکم تھا انین یہ تین مینے ویجیٹیبلز اس کے اندرہ اٹھ کی تھی اور ساتھ میں میں نے اٹھ کیا تھا چیز تو یہ مزیدار سا پیٹھا اور بریڈ ہمارا بن گیا تھا یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنا تھا اگر بچے آپ کے نہیں کھاتے ویجیٹیبلز تو آپ صرف چکن اور چیز بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو دونوں سائدوں سے اچھی طرح سے سیک لیا تھا اور بہت ہی مزیدار سا ہمارے ناشتہ ریڈیو گیا تھا اچھا اب میں آپ کو ایک ریسیپی دے رہی ہوں بہت ہی کوئک سی مچھلی کے سالن کی ساتھ میں جو بوائل رائس ہوتے ہیں اس کے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے لے تھے تقریباً آٹھ سے نو پیسز تھے میرے پاس فش کے سورمائی کے اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے تین درمیانی پیاز ٹھیک ہے تین درمیانی پیاز آپ نے لینی ہے ایک آپ نے لینا ہے ٹیماتر اور ایک کپ آپ نے لینا ہے دہی ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیجئے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کڑھائی لینی ہے کوئی سا بھی پین لینے جس میں آپ نے پکانا ہے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کے آپ نے یہ مکشر اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے جیسی اس کو ایک بوائل آئے گا تو فرائر فش کا جو مسالہ ہوتا ہے شان کا میں نے وہ ایڈ کیا تھا ابھی اس کے پیچھے بھی سارا میتھٹ لکھا ہوتا ہے لیکن میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں جیسے میں بناتی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے تقریباً ہاف پیکٹ ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سالن تھوڑا سا آپ کو پتلا لگ رہے تو آپ اس کے اندر پسا ہوا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں دو تیبل سپون کے برابر اور اگر آپ لوگ حلدی بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں مجھے بلکل پرفیکٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور کچھ ایڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کے سائٹ پر ہمیں یہ تھوڑا سا آئل نظر آنا شروع ہوتا ہے تو ہم دوسرے پین میں اچھے طریقے سے فرائے کرتے ہیں جی فش کو ٹھیک ہے فش کو اتنا زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے کہ وہ بلکل ہی ڈرائے سی ہو جائے اس طرح نہیں کرنا ہے لیکن اتنا فرائے کرنا ہے کہ وہ سالن میں جا کے پھر ٹوٹے گی نہیں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی فش جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے سالن میں تو آپ لوگ ضرور اس کو فرائے کر کے ڈالا کریں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کا ایک کلر چینج ہو جائے آپ لوگ ہمیشہ بہترین قسم کی فش بنا سکتے ہیں اس طریقے سے سالن والی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار سا یہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا کم از کم میں نے اس کو رکھا تھا بیس منٹ کے لئے نا لو فلیم کے اوپر فش بلکل گل گئی تھی بہت ہی مزیدار سی میں نے اوپر ہرہ دھنیاں ڈالا اور پھر ہم لوگ نے اس کو انجوئی کیا رہا بوائل رائس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزیدار بنی تھی اور بھی کافی سارے آپ لوگوں کو ریسپیز دوں گی جو کہ گھر کے مسالوں کے ساتھ بھی ہوں گی اس کے لئے آپ لوگ دیکھتے رہے گا میری یوٹیوب چینل کو اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ لوگ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ